حضور نے فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کرو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل جس طرح ہمارا ایک سوسائٹی کا معاشرے کا حال ہو چکا ہے اور اس قدر حسد ہے بغض ہے قینہ ہے خود پسندی ہے انا پرستی ہے کتنے مباہات ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے اندر گھر کر لیا ہے اور یہ دنیاوی ایسی گندی علائشیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ان علائشوں کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں اور غفلت کا حال یہ ہے کہ دل میں ایمان کا نور تک نہیں رہا غفلت کا حال یہ ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی میں روحانیت نام کی کوئی شیعہ نہیں رہی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا انسان پوری پوری زندگی گزار کے جا رہے ہیں اور کبھی اس کے قرب کا مزہ نہیں چکتے کبھی تقرب اللہ کا معانہ سمجھ میں نہیں آتا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی جو تڑپ ہے وہ سینے میں محسوس نہیں کر سکتے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ پوری زندگی نصیب نہیں ہوتی اور اگر یہ سب چیزیں نصیب ہو سکتی ہیں اور اگر ہم دنیاوین گندی حالائشوں سے حسد بغض کینہ بغض لالچہ ناپسندی خود پرستی تکبر غرور ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو اس کا صرف و صرف ایک ذریعہ ہے وہ ذریعہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے رب کا ہر وقت جو ہے ذکر کرتے رہے جو حضور نے فرمائے اپنی زبانوں کو ہر وقت تر رکھو کس چیز سے محمد عربی کے رب کے ذکر سے کہ ہماری زبانیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے ہمارا کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہماری کوئی گڑی حالی چاہے دا مکافر